محمد و نسلی علی رسول کریم ام آباد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلی افتتم مل لسانی یقوہو قولی ربی یسر ولا تو اثیر و تمم بالخیر سورة القلم اس کا دوسرا نام سورة نون بھی ہے آج اس کی ہم 33 آیات پڑھیں گے سورة نون ان مکی صورتوں میں شامل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اتدائی دور میں نازل ہوں اور اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ جو شروع کی سورة الگ کی پہلی پانچ آیات نازل ہونی ہیں اقراب اسم ربی کل لزی خلق اس کے بعد حضور پر نازل ہونے والی جو دوسری وحی ہے وہ اس صورت کی ہی پہلی سات آیات ان سات آیات میں اہل مکہ کے اس رد عمل کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے جس کا اظہار ہوں میں آپ کی پہلی وحی کی جب خبر ان کو ملی تو اس پہ انہوں نے کیا تھا آپ نے جب لوگوں کو پہلی دفعہ بتایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آیا تو لوگوں کا تاثر کیا تھا ان کا آپ پہ کسی جادو کا اثر ہوگی اور بعض لوگ تو آپ سے ہم دردی کرتے تھے کہ دیکھیں یہ اچھے بھلے آدمی تھے ان کو کیا ہو گیا بعض کہتے کہ ہم آپ کو کسی کسی کہن کے پاس لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ باتیں آپ کو تنگ کرنے کے لئے بھی کرتے تھے یہ صورتحال بڑی تکلیف دے تھی آپ کے لئے آپ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص جو کل تک قوم کا مایا ناز فرزان سمجھا جاتا تھا لوگ آپ کو اپنے سارا آنکھوں پہ بٹھاتے تھے اب یکا یک وہ ان کی نگاہوں میں کھٹکنے لگا وہ آپ کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے تو اس صورتحال میں آپ کی دل جوئی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی صورت کا آغاز ہو رہا ہے صرف ایک حرف سے نون جس سے پہلے بھی صورت سواد صورت قواف وہ بھی ایک ایک حرف سے شروع ہونے والی صورت ہیں وہ یہ تیسری صورت ہے اور آخری صورت ہے تین ہی صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک ایک حرف جو ہے وہ حروف قطعات میں سے صرف ایک ایک حرف سے صورت کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلمی وما یسترون نون قسم ہے قلم کی والقلمی قسم ہے قلم کی وما یسترون اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں سطر کا لفظ تو پتا ہے نا آپ کو جو لکھے ہوئے یہ ایک سطر ہے اسی سے یسترون لکھتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں کون لکھتے ہیں پرشتے لکھتے ہیں یا جو بھی لکھنے والی ہیں ان کی بھی قسم کھائی اور قلم کی بھی قسم کھائی اس سے قلم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں بھی قلم کا ذکر آیا علم علم الانسان معلم علم بالقلم اس نے سکھایا قلم کے ذریعے علم الانسان معلم یعلم اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا تو دوسری وحی میں بھی پھر قسم کھائی قلم کی اور قلم پہلی چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی تھی سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا اور اسے کہا لکھ اس نے کہا کیا لکھوں فرمایا تکبیر لکھ اور شروع سے لے کے عبد تک تمام باتیں تمام واقعات سب کچھ قلم بند کر لیا سب کچھ لکھ دیا گیا تقدیر لکھ دی گئی نون والقلم وما یسکون اس صورت میں بھی قسم کھائی قلم کی قلم کی بھی قسم اور جو کچھ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے جو علمی زخیرہ قلم کے ذریعے اب تک لکھا گیا وہ بھی اس پہ گواہ ہے اور قلم بھی گواہ ہے اس بات پہ قسم کھا کے اب جواب قسم کیا ہے ما انتا بھی نعمتی ربی کا بھی مجنون نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے بھی مجنون دیوانہ آپ دیوانے نہیں ہیں آپ مجنون نہیں ہیں اپنے رب کے فضل و کرم سے لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ دیوانے کیسے ہوتی ہیں کیا ان لوگوں کو آپ کے عالی اخلاق آپ کی سیرت آپ کی چالیس سالہ زندگی نظر نہیں آتی کیا ان لوگوں کو آپ کی اخلاق آپ کا کردار اب تک جو آپ کا ان کے ساتھ رہن سہن تھا کیا کبھی زندگی میں آپ نے کوئی فضول یا لایانی بات کی یا کبھی آپ سے پہلے کچھ اس قسم کی بات آپ نے کہی جو آپ جو سچ نہ ہو تو خود آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے وَإِنَّ لَكَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور بے شک آپ کے لئے یقیناً عجر ہے غیر امامنون کبھی نہ ختمونے والا کبھی نہ کاتا جانے والا کبھی نہ منقطع ہونے والا آپ کو تسلی دی جارہی ہے آپ کو چونکہ آپ لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ ہوتے تھے تو اس لئے آپ سے کہا جا رہا ہے آپ فکر نہ کریں آپ اللہ کی خاطر جو بھی برداشت کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا عجر دینے والا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اور بے شک آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں آپ قل کے عظیم پر فائز ہیں آپ اپنے کردار اور اخلاق کے بہت اونچے مقام پہ اور بہت بلند میار پہ ہیں فَسَتُو بِسِرُوا وَيُّ بِسِرُونَ آن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی اور وہ بھی دیکھ لیں گے اچھا یہ اعلی اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے جواب دیا قَانَ خُلْقُ ہوِ قُرْآن قُرْآن ہی آپ کا اخلاق تھا یعنی آپ چلتا پھرتا قُرْآن تھے جو کچھ قُرْآن نے فرمایا آپ نے عملاً وہی کر کے دکھایا فَسَتُو بِسِرُوا وَيُّ بِسِرُونَ پسند قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے یعنی اب تو یہ آپ پہ ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کچھ ہی دنوں کی بات ہے جب سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے پھر پتہ ان کو بھی چل جائے گا کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ نہیں تھا بعض کہتے ہیں جسے مراد قیامت کا دن ہے آواز کہتے ہیں جنگِ بدر کے موقع پہ جنگِ بدر کے موقع پہ بھی بہت کچھ کھل گیا تھا ان کو سمجھ آ گئی تھی باتوں کی فَسَتُو بِسِرُوا وَيُّ بِسِرُونَ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے بھی ائیے کم المفتون کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے بہت جلد ان پہ واضح ہو جائے گا کہ دونوں فریقوں میں سے کہ کون فتنے میں مقتلع ہو گیا تھا اور کون سیدھے راستے پہ تھا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ آلَمُ بِمَنْ ذَلَّ انْ سَبِيلِهِ بے شک آپ کا رب ہُوَ آلَمُ وہ خوب جاننے والا ہے بِمَنْ ذَلَّ اس کو بھی جو بھٹک گیا انْ سَبِيلِهِ اس کے راستے سے وَهُوَ آلَمُ بِالْمُفْتَدِينَ اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو آپ کا رب سب جانتا ہے یہ سات آیتیں یہاں تک پوری ہو گئیں بعض اس میں فسرین جو کہتے ہیں کہ یہ دوسری وحی ہے تو وہ دوسری وحی پھر یہاں تک فلاتو تیلی مقتلین پس آپ نہ جھٹلائیں نہ عطاعت کریں جھٹلانے والوں کی جو آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ کی طرف آنے والی وحی کو جھٹلاتے ہیں آپ ان لوگوں کے سامنے بھی لے نہ پڑے ان کی کوئی بات نہ مانے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیں بددو وہ تو چاہتے ہیں لَوْ تُوْ دُحِنُو کہ وہ کاش کے تُوْ دُحِنُو آپ نرمی اختیار سکتے تُوْ دُحِنُو کا مطلب کمپرومائز آپ نرمی اختیار کر لیں کمپرومائز والا معاملہ کر لیں کچھ ان کے بتوں کے بارے میں آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں وہ تو یہ چاہتے ہیں فید ہنوں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے کچھ آپ نرمی دکھائیں کچھ وہ نرمی دکھائیں گے وہ تو یہ چاہتے ہیں کیونکہ شروع شروع میں دیکھیں انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور بہت ڈھنکے کی چوٹ پہ جھٹلایا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو آپ کے ساتھ بھرتے جا رہے ہیں اور کوئی چیز ان کو حق کے راستے سے نہیں روک پا رہی تو وہ بھی تھوڑے سے کمپرومائز والی پوزیشن میں آنا چاہتے تھے کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا بھی کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان نہیں کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں کچھ دیر آپ ہمارے بتوں کی پوجہ کر لیا کریں کچھ ہم ایسا کر لیں گے آپ نے فرمایا نہیں حق جو ہے وہ کبھی باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کسی درمیانی راستے کو نہیں جانتا سورہ کافرون بھی یہی کہتے رہے ہیں قل یا ایوہ القافرون لا عابد ما تابنو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا اس کی تم عبادت کرتے ہیں اور ان پر پھر کیا کہا لَقُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین وَلَا تُتِقُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينُ اور نہ آپ اطاعت کریں ہر ایک حلاف ان کی حلاف کس کو کہتے ہیں حلف اتھانے والا بہت زیادہ قسمیں کھانے والا حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا مہین غلیل آپ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے گھٹیا انسان کا کی بات نہ مانیں اب وہ کون گھٹیا انسان ہے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے ویسے تو یہ کریکٹر بتا دیا گیا آگے اس کی کوالٹیز بھی بتا دی گئی لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے ولید بن مغیرہ وہی جو حضرت خالد بن ولید کے جن کے بیٹے ہیں ان کو اللہ نے مال و دولت بھی بہت دیا تھا ان کو بیٹوں سے بھی نوازا تھا اور پھر بیٹے بھی ان کو ایسے دیئے کہ ایک کو اللہ نے وہ درجہ دیا کہ سیف من سیوف اللہ کا مرتبہ ملا تو وہ بہت گھمنڈی تھا مال و دولت پہ بھی گھمنڈ بیٹوں پہ بھی گھمنڈ اب اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اس کی بات ہے وہ تو خیر ایک تھی کوئی بھی ایسا کریکٹر ہوگا تو اس کے پر یہ آیات فٹ ہو سکتی ہیں آپ کہا نہ مانے ہر ایک ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور بہت گھٹیا انسان ہے کیونکہ گھٹیا پن اور قسمیں کھانا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جو انسان گھٹیا ہوتا ہے جس کی سوچ گھٹیا ہوتی ہے وہ اپنی اس گھٹیا پن کو چھپانے کے لیے اس کی تلافی کے لیے بات بات پہ پھر قسمیں بھی کھانے شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بات بات پہ قسمیں کھانے اور وہ کیسا شخص ہوتا ہے حمازن بہت تانے دینے والا حمازت اللومزا تیس میں بارے میں ایک صورت ہے نا وَيْلُ لِكُلِّ حُمازت اللومزا وہ حمازا کون ہوتا ہے بہت تانے دینے والا مودر مود تانے دینا حمازن بَشَّائِم بِنَمِين مَشَّائِن کہتے ہیں چلنے کو صورت بکرہ میں ہم نے پڑھا تھا جب روشنی کرتی ہے اوپر ان کے مَشَوْ فِيهِ تو چلتے ہیں اس میں وَعِذَا عَزِلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُو جو پندیرہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں مَشَوْ چلنا تو اسی سے ہے مَشَّائِن چلنے دوڑنے والا بھاگ دوڑ کرنے والا کس کامِ بِنَمِين چُگُلِیوں میں ادھر سے جا کے اس کی باتیں اس کو بتا اس کی باتیں اس کو بتا چُگُلیاں کھاتا پھرتا ہے کیا کیا ہیں اس کی اس کے اندر اس کے کریکٹر میں حلافِن قسمیں کھاتا ہے مہین بہت گھٹیا ہے حمازِن مُتَرْمُتَانِ دیتا ہے مَشَّائِن بِنَمِيم چُگُلیوں میں بھاگ دوڑ کرتا ہے یعنی چُگُلیاں کھاتا پھرتا ہے پھر مَنَّائِن لِلْخَيْر اچھا یہ سیغے جو ہے نا اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے بہت روکنے والا مَنَّائِن مَنَائِن بہت زیادہ روکنے والا لِلْخَيْرِ بھلائی کو نیکی کا کام بھلائی کا کام اچھائی کا کام خیر کا کام جو ہوتا ہے اس سے روکے گا مُتَدِن حد سے بھڑنے والا ہے عثیم بُنَاگار ہے اب یہ برائیاں گنتے جائیں گا اُتُلِّم بَادَ ظَلِكَ زَنِيم اُتُلِّن کا مطلب ہے سخت مزاج بھی ہے بہت اس کے اندر سخت ہی پائی جاتی ہے اور گنوار قسم کا شخص ہے سخت طبیعت کا بَادَ ظَلِكَ اس کے بعد ایک اور بات بھی اس میں ہے ذَنِيم کہ بد اصل بھی ہے بے نصب بھی ہے وَلَدُ الزَّنَا کہہ سکتے ہیں یعنی یہ ساری خسلتیں اس ایک شخص میں پائی جاتی ہیں انکالا اس لیے کہ وہ ہے دامالن مال والا وَبَنِين اور بیٹوں والا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا تھا پہو سے بیٹوں سے بھی نوازا ہوا تھا تو اس وجہ سے اسے بڑا گھومنڈ بھی تھا اپنے اولاد پر اپنے بیٹوں پر ازا تطلہ علیہی آیات انہاں جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات خالہ تو کہتا ہے اساتیر الولین یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں اللہ فرماتے ہیں سَنَّاسِمُهُ ہن قریب ہم داغ لگائیں گے عَلَى الْخُرْتُون اس کی سونڈ پر اس کے ناک پر ہو سکتا ہے اس کی ناک لمبی ہو یا اپنے آپ کو تقبر کے طور پر بڑی ناک والا سمجھتا ہو یہ محاورتن بھی ہوتا ہے ناک ہونچی رکھنا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکارت سے کہ ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے یعنی اسے زلیل کریں سَنَّاسِمُهُ لگوں کو آزمائیہ اب یہاں پہ باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے باغ والے کون تھے کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آسمان پہ اٹھائی جانے کے تھوڑی دیر بعد یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا ایک باغ تھا اور وہ بہت اس میں سے یتین و مسکینوں پر خرچ کرتا تھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہم محنت کرتے ہیں سارا سال تو ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے ہمارا باپ تو لوگوں میں بانٹ دیتا تھا سب کچھ اب ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ قصہ سنا کے سبق دیکھتے رہے ہیں اہل مکہ کو کہ ہم نے ازمایا ان کو یعنی اہل مکہ کو جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو ازمایا ایک انسان کو اگر دولت کی ازمائش میں ڈالا جاتا ہے تو یہ بھی بہت ازمائش ہوتی ہے اور جس کو غربت کے امتحان میں ڈالا جائے وہ اپنی جگہ پہ بڑی ازمائش ہے دونوں ازمائشیں اپنی اپنی جگہ پہ ظاہر ہے زندگی ہے یہ ازمائش کا نا حال نہیں ہم نے پڑا تھا اللہ نے تو موت اور زندگی کو بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائے تو اب ان لوگوں کو مال و دولت کے ذریعے سے ازمائے اس اقسمو جب انہوں نے قسمیں کھائیں کیا قسم کھائیں لَيَسْرِ مُنَّهَا مُسْبِحِينَ البتہ ہم ضرور توڑیں گے اس کو باق توڑیں گے سارم کہتے ہیں فصل توڑنے والے کو یسری مُنَّا ہم ضرور بزرور لا میں تاقید بھی ہے نونِ سقیلہ بھی ہے ضرور بزرور ہم وہ توڑ لیں گے مُسْبِحِينَ صبح ہوتی ہے ہم صبح صبح جائیں گے اور اپنے باق سے سارا پھل توڑ لیں گے صبح صبح کا ٹائم انہوں نے اس لیے بھی رکھا کہ پھر جب دن چڑے تو پھر بہت سے لوگ آ جائیں گے وہ بھی مانگیں کہ ہمارا حصہ بھی جو ہر سال ہمیں ملتا تھا ہمیں بھی اس میں سے دیا جائے تو اس لیے انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم صبح صبح اٹھیں گے اور ہم سارا پھل اتار لیں گے صبح صبح رہی وَلَا يَسْتَسْنُونَ اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا یعنی یستثنون کا لفظ اردو کے لفظ استثناء سے ہے نا کوئی استثنائی صورت نہیں چھوڑی کہ ہم انسان یہ بھی کہتا ہے نا کہ ہم توڑ لیں گے ہاں اگر اللہ نے چاہا تو پھر توڑ لیں گے انشاءاللہ بھی نہیں کہا ظاہر اب ان کا باگ پک کے تیار ہو چکا تھا انہوں نے پتا تھا کہ اب تو کچھ باقی نہیں ہے سارا کام مکمل ہو چکا ہے اب تو ہم نے پھل اتارنا ہے اور سارے جو ہیں اسباب جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں تو وہ بھول گئے کہ ایک مسبب حقیقی بھی ہے اس تکبر میں گھمنڈ میں اللہ کا نام لینا ہی بھول گئے اور اللہ نے پھر ان کو کیسے اسمایا فتافہ علیہ تائف تواف کرنا کیا ہوتا ہے گھومنا اللہ کے گھر کی گھر جو گھومتے ہیں تو اس سے تواف کھا جائے تافہ پھر گیا پھر گیا علیہ اس پر تائف انہیں پھرنے والا یعنی ان پر ایک ان کے باغ پہ کوئی بلا آئی اور چکر لگا گئی اور ان کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دی فتافہ علیہ تائف انہیں ایک پھرنے والا پھر گیا اس پر علیہا ہا کی ضمیر باغ کے لیے ہے ہا پھر گیا اوپر اس کے تائف انہیں ربک ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے وہن نائمون اور وہ سوئے ہوئے تھے رات کو ان کا سارا باغ تباہ ہو گیا جل گیا کھیتی راک کر ڈھیر بن گئے نائم اسم الفائل ہے سویا ہوا شخص نائم نوم ہم نے آیت القرصی میں پڑھا تاتا خوزہو سینا تم ولا نوم اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اسبہت کسارین تو وہ ہو گیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اسبہت کا مطلب کیا ہے ہو گیا جب صبح کی تو وہ باغ کسارین کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو چکا تھا پھر پکارا انہوں نے ندا دینا انہوں نے ندا دی انہوں نے پکارا مصبحین صبح ہوتے ہی صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے انغدو کہ صبح صبح پہنچو علا حرسکم اپنے کھیت پر غدن کا مطلب ہوتا ہے صبح کو جیسے ہم روزے کی دعا ہوتی ہے نویتو نویتو میں نیت کرتی غدن کل کے صبح کے انغدو یہ کہ صبح صبح چلو علا حرسکم اپنے کھیتی کی طرف انکنتم سارمین اگر ہوتم پھل توڑنے والے وہی لفظ سارم پھل توڑنے والا پیچھے بھی پڑا تھا ہم نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لیسری منہا ضرور بضرور ہوں اسے توڑ لیں گے تو یہاں انکنتم ساری مین اگر تم توڑنے والے یہ لفظ تھوڑے سے نئے بھی ہیں اس صورت میں تو اس طرح دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان کو لکھ کے چند ایک الفاظ ہی نہیں ہوتے ان کو لکھ لیا کریں کوپی دیکھ زیادہ تر الفاظ تو آپ پہلے پڑ چکے ہیں پن تلکو تو وہ چلے وہم یتخافتون اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں یتخافتون یہ بھی ایک نئے لفظ وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے آہستہ آہستہ کیوں کر رہے تھے اس لیے کہ کوئی سن نہ لے کسی کو پتا نہ چل جائے کہیں یتیم مسکین غریب اور بھیگ مانگنے والے کٹھے نہ ہو جائیں اللہ یدخلنہ اليومہ علیکم مسکین یہ کہ نہ داخل ہو ہرگز نہ داخل ہونے پائے اس پر یعنی ہاں کی زمین پھر باغ کے لئے یعنی اس باغ میں ہرگز نہ داخل ہونے پائے اليومہ آج علیکم تمہارے پاس مسکین کوئی مسکین آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو اسی لئے انہوں نے صبح صبح کا پروگرام بنایا تھا یہ ایسے موقع پہ کیونکہ اکثر لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو دینا پڑتا ہے ان کا کہنا تھا کہ باغ پر سارا سال کو ہم نے محنت کی ہے اس کی فاظت ہم نے کی اب ہم کیوں کسی کو دیں بہرحال وَغَدَوْا اللہ حر دن قادرین وَغَدَوْا پر قدرت رکھنے والے جو ہر دن ہے نا اس کی بہت سے معنی بتائے گئے ایک تو یہاں اس ترجمے میں ہے روکنے پر ایک اور ترجمہ اس کا یوں کیا گیا ہے کہ ارادہ کرتے ہوئے اللہ ہر دن اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے اس بات کا قصد کرتے ہوئے قادرین کہ ہم قادر ہیں ہر دن کا معنی قصد اور ارادہ بھی ہے یعنی انہوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ آج کسی غریب کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور صبح صغیرے باغ کا پھل اتار لیں گے وہ خیال کر رہے تھے کہ ہم اس ارادے کو حملی جامع پہنانے کی قدرت رکھتے ہیں قادرین على ہر دن اس ارادے پر وہ قادر ہیں یہ وہ سوچ رہے تھے فَلَمَّا رَعَوْهُ رَعَوْحَا پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو ہاں کی زمیر باغ کے لئے جب انہوں نے اس کو دیکھا یعنی باغ کو دیکھا آلو تو انہوں نے کہا اِنَّا لَزْآلُونَ بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں کسی اور طرف تو نہیں ہم نہ نکلے یہاں ہمارا باغ تھا لیکن یہاں تو باغ ہے ہی نہیں پہی ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور طرف آ نکلے ہیں ہم راستہ بھڑت گئے ہیں اور ہی طور پر تو وہ یہی سمجھے کہ ان دھیرے میں شاید کسی اور جگہ آ گئے ہیں اور یہ ان کا باغ نہیں ہے پھر تھوڑی دیر میں جب انہوں نے بات کی سمجھ آئی کہ کہنے لگے بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہمارے تو نصیب پہ پھوٹ گئے ہم تو تباہ ہو گئے محروم رہ گئے پھر سمجھ آ گئے ساری کہ باغ پہ تو کوئی آفت آ گئی ہے کوئی عذاب آ گیا ہے باغ کی کوئی کھیتی ساری کی ساری جل گئی آلہ اوسط ہوں کہا ان میں سے جو بہتر تھا اوسط درمیانہ درمیان والا کہنے لگا اَنَمْ اَخُلَّكُ کیا نہ کہتا تھا میں تم سے لَوْلَا تو سب بھی ہوں تم تصویر کیوں نہیں کرتے ایک بھائی ان کا جو ذرا نیک سیرت تھا اور انہیں اکثر وہ ٹوکتا بھی رہتا تھا انہیں یاد کراتا رہتا تھا کہ اپنے رب کو نہ بھولو اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو اپنے رب کا ذکر بھی کرو اب پھر اس نے یہی کہا میں نہ تم سے کہتا تھا لَوْلَا تو سب بھی ہوں قَالُو کہنے لگے سبحان ربینا اب تصویر کرنے لگیں تم ٹھیک کہتے ہو ہمارا رب پاک ہے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بے شک ہم ہی ظالم تھے اب صدر گئے اب سمجھ آگئے اب رب کی تصویر بھی کرنے لگ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِيْتَ لَا وَمُونَ پھر متوجہ ہوا ان میں سے باز باز پر اَقْبَلَ یعنی ایک دوسرے کی طرف موں کر کے بات کرنا آپس میں اب ایک دوسرے کی طرف موں کر کے بات کرنے لگے ملامت کرنے لگے یَتَلَا وَمُونَ ملامت کرتے ہو اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اپنی اپنی ذمہ داری ایک دوسرے کے سر پر ڈالنے لگے جیسے ایک نے کہا کہ تم تسبیح نہیں کرتے تھے تو دوسروں نے بھی اپنی اپنی بات دوسروں پر ٹھوپنے کی کوشش کی اور بلاخر پھر اعتراف کر لیا قَالُو کہنے لگے یا وَيْلَنَا ہائے ہماری بربادی ہماری ہلاکت اِنَّا كُنَّا تَاغِين بے شک ہم ہی سرکش تھے ہم سے ہی گناہ ہوا ہم سے ہی سرکشی ہوئی ہم نے ہی اپنی حدود سے تجاوز کیا تاغین کیا ہوتا ہے تغاہ تغیانی آتی ہے نظریہ میں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا تغیانی آتی ہے تو پانی دریاء کی کناروں سے باہر نکلتا ہے تو کہتے ہیں دریاء میں تغیانی آگئے ہے اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے جب پانی تو کوئی بھی انسان جب اپنی حدود سے تجاوز کرے تو وہ تغاہ کا لفظ آتا ہے ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے ہم ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے آسا امید ہے ربنا ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا اِنَّا اِلَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اب ہم نے توبہ کر لی اب ہم اپنی جو زندگی کا دھنگ ہے وہ بدل لیں گے اور اب باقائدگی سے اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں ان نقصان کی تلافی بھی کرے گا راغبہ الَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ رجوع کرتے ہیں راغب ہوتے ہیں راغبہ جب آتا ہے نا الہ کے صلحے کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی طرف رغبت کرنا لیکن جب لفظ ان آتا ہے اس کے ساتھ تو پھر اس کا اپوزٹ میننگ ہوتا ہے پھر راغب ہونا نہیں ہوتا بلکہ مو پھیرنا ہوتا یہاں پہ جیسے ہے نا الَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو پیچھے ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا وَمَنْ يَرْغَبُوا عَمْ مِلَّةِ عِبْرَاهِيمًا اور جس نے مو موڑا عبراہیم علیہ السلام کی ملت سے تو اب یر غابو کے بعد جب ان آیا تو مطلب ہے بے رغبتی کرنا اور جب الہ آیا تو اب اس کا مطلب ہے اس کی طرف رجوع کرنا قَدَلِكَ الْعَذَابُ اب یہ لیسن دیا جا رہا ہے اسی طرح ہوتا ہے عذاب اب اہل مکہ کو یہ واقعہ سنا کے آپ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے عذاب یہ تو دنیا کا عذاب ہے دنیا کا عذاب چھوٹا عذاب ہوتا ہے دنیا میں جو ان کو سزا ملی یہ تو چھوٹی ہے اس واقعے میں تو دنیا کے عذاب کا ذکر ہے لیکن یاد رکھو دنیا کے عذاب جو ہیں وہ تو تل بھی جاتے ہیں ان کا تو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہو جاتی ہے لیکن جو آخرت کا عذاب ہے بہلا عذاب الاخرہ تھی اکبر اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے لَوْ قَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے جان لیتے کاش ان کو پتا ہوتا اس طرح ایک واقعہ سنا کے سمجھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی قرآن کے واقعات سے قرآن کی آیات سے سبب سیکھنے کی توفیق پتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا نشاب من لا الہ الا انتا نستقل رکا نستقل رکا نستقل رکا نستقل رکا سلام علیکم و رحمہ